مانکھوں کی مستیکیں تو دوستوں یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس ویڈیو کو ضرور سے اینڈ تک دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہاں تو بھئی ہماری آج کی ویڈیو کی سب سے پہلی کلپ میں ذرا آپ اس لڑکے کو سومنگ پول میں بیک فلپ مارتا ہوا دیکھیں اور یار اگر ان پاکستانیوں سے کوئی کہہ دے نا کہ آگے راستہ خراب ہے یہاں سے نہیں جانا تو بھئی یہ لوگ تو آگے سے کہتے ہیں کہ اب ہم جائیں گے تو یہی سے جائیں گے تو اب ذرا آپ اس ویڈیو میں ان چاچا جی کو کیمرے سے چھپتا ہوا دیکھیں اور دوستوں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ذرا آپ اس بندے کے ساتھ دیکھیں کیا سین ہو جاتا ہے اور ذرا آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں کہ اس جگہ پر کولیش کا کوئی ایونٹ اور ہوتا ہے جہاں پر یہ لڑکے سپیکر گندر گانے لگا کر ناچنا شروع کر دیتے ہیں اور اب ذرا آپ اس بندے کو دیکھیں جو کہ بوتل کو شوپر گندر ڈال کر لا رہا ہوتا ہے لیکن یار شوپر بھی اس کے ساتھ سین کر دیتا ہے اور یار ان لوگوں کے تو کیا ہی کہنے تو ذرا آپ اس نیلے سرکل میں موجود پولیس والے کو دیکھیں جو کہ شاید کسی الگ ہی دنیا میں لگ رہا ہے تو ذرا آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ اس بندے کی آج شادی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے مطابق شادی جائے بھاڑ میں بھائی یار پیسے آج سے نہیں جانے چاہیے تو یار اس پاکستانی کو اس کے گھر والوں نے کہا ہوتا ہے کہ جب تک تو مکان نہیں بنایا گا تب تک ہم تیری شادی نہیں کروائیں گے تو بھائی سب بڑی کوشش کرتے ہیں مکان بنانے کی لیکن جب نہیں بنتا تو سنے یہ گھر والوں کو کیا کہتے ہیں اور دوستو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں اور ہمیں کمیٹ سیکشن میں بتائیں کہ کس کس کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ڈانس کر رہے ہیں بھائی مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ڈانس ہو رہا ہے مزایا تو یار اس بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس پر آپ پشتا رہے ہو تو بھائی ساب تو اپنے پیدا ہونے پر ہی پشتا رہے ہیں ایسی چیز ہو جس پر آپ پشتا رہے ہو کہ کاش میں وہ زندگی میں وہ کام کر لیتا اور اس جگہ پر مولوی صاحب کے اوپر پھیکے گے پیسوں میں سے ایک لڑکا دس روپے اٹھا کر بھاگ جاتا ہے تو مولوی صاحب تو تقریر کے دوران ہی اس پر آڑ ہو جاتے ہیں اور یار یہ بندہ مشلی پکڑ کر خوشی خوشی باہر آ رہا ہوتا ہے لیکن اسے یہ خوشی زیادہ دیر تک راس نہیں آتی تو یہاں ہر جب اس بندے سے پوچھے جاتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں صرف دو ہی اوپشن بچے ہیں ایک خالہ کی بیٹی اور ایک فپو کی بیٹی تو آپ کس سے شادی کریں گے ذرا آپ اس بندے کا جواب سنیں چلے آپ مجھے پتائیں کہ دنیا میں صرف دو ہی اوپشن بچے ہیں خالہ کی بیٹی یا فپو کی بیٹی دونوں میں سے کسی ایک سے شادی کریں گے تو آپ کس سے کریں گے اور یار سب چھوڑو ذرا آپ اس ویڈیو میں لڑکیوں کی رائٹ چیک کرو اور یار امارن خان صاحب کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی تو انہوں نے اس پر ایک گانے کا اپ ڈیٹڈ ورجن تیار کر لیا تو چلیے ذرا آپ کو سناتے ہیں اور دوستوں ذرا آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے یہ بیکاری دکاندار سے بھیٹ مانگتا ہے تو وہ اسے دس روپے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سے نشہ نہیں کرنا تو بیکاری کی بھی ہٹ جاتی ہے تو سنیے ذرا یہ اسے کیا کہتا ہے اور دوستوں ذرا آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں اور ہمیں کمیر سیکشن میں بتائیں اور دوستوں ذرا آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ ایک لڑکا چاچا جی سے کہتا ہے کہ چاچا جی پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا دو سو بہتر روپے لیٹر ہو گیا تو سنیے ذرا چاچا جی اس کا کیا حل بتاتے ہیں اور یار مارکٹنگ میں تو پاکستانیوں کا لیول ہی کچھ اور ہے تو ذرا آپ اسی بندے کو دیکھ لیں کہ جس نے کرسی کی مضبوطی چیک کرانے کے لیے اسے ٹرک کے ٹائر کے نیچے دے دیا اور یار پاکستانی صرف پب جی اور فری فائر میں نہیں بلکہ کرکٹ کے اندر بھی ہیڈ شوٹ مارتے ہیں اور یار اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ مولوی صاحب کچھ زیادہ ہی جوش میں آئے ہوتے ہیں اور کمرے میں انٹر ہوتے ہی دانس شروع کر دیتے ہیں اور دوستوں ذرا آپ اس عورت کا گانہ سنیں بھئی پاکستان میں اگر کسی کو سنگر آف دیئر کا آورڈ ملنا ہوتا نا تو وہ یہی عورت ہونی تھی تو یار اب ذرا آپ ان جازوں کو بھی دیکھیں کہ جن کی سستہ نشے کرنے کے بعد یہ حالت ہوتی ہے اور دوستوں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں کس قدر شدید گرمی ہو رہی ہے تو بھئی ہمارے پاکستانیوں کو کس چیز کا ڈر ذرا آپ اسی بندے کو دیکھ لیں کہ اس نے گرمی سے بچنے کے لیے کیا جگار لگایا ہے اور یار یہ لوگ روڈ پر جمع ہو جانے والے پانی پر آرام سے رکشے کو چلاتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں لیکن اب کھڑے بتا کر تھوڑی نہ آتے ہیں تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا تاکہ نیو ویڈیوز بھی آپ کو سب سے پہلے مل سکیں